جیہاں موڈی کا بلہ بول ٹی وی نائن بھارت ورش کی یہ بہت خاص کوریج لگاتارہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلے دو گھنٹے تک صرف اور صرف آپ کو ٹی وی نائن بھارت ورش کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ایسی کوریج آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی ٹی وی نائن بھارت ورش کا اسٹوڈیو اس وقت کسی سٹیڈیم سے کم نظر نہیں آرہا ہے یہاں پر کومنٹری باکس ہے یہاں پر پچ ہے یہاں پر بلہ ہے یہاں پر بول ہے یہاں پر مہمان ہے یہاں پر تمام ڈپلومیٹس ہیں یہاں تمام ورش پترکار ہیں جو آج کے اس کرکٹ میچ سے جڑی ہر ایک جانکاری تفصیل سے آپ تک دیں گے ہی اور ساتھی ساتھ بات ہوگی کرکٹ ڈپلومیٹسی کی بھی کیونکہ یہ بڑا خدم ہے بھارت اور آسٹریلیا مطر دیش ہیں اور یہ مطر تھا یہ دوستی آج کس طرح سے اس میچ کے ذریعے پروان چڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس پر ہم کریں گے بات میرے ساتھ انجلی موجود ہیں ندھی موجود ہیں اور کومنٹری باکس میں پرتیمہ مشرا میرے ساتھ موجود ہیں جو ہر بریکنگ نیوز کومنٹری کے انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گی انجلی بلکل اور ٹی وی نائن بھارت ورش یہ بڑی کوریج آپ کو دکھا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ موقع بہت ہی دلچسپ ہوگا اعتیاسک ہوگا اور خاص ہوگا جب بھارت کے پردھان منٹری نریندر موڈی اور آسٹریلیا کے پی اے مانتنی البنیز دونوں ساتھ میں کرکٹ گراؤن میں نظر آئیں گے دیکھئے چار تصویر آپ کو دکھا رہے بہت ہی خاص ہے یہ تصویر ہے یہ مقابلہ کافی میچوں کی طرح بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میچ کی تاثیر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ عام طور پر ہونے والی ٹکر سے بلکل الگ ہوگی کم سے کم میچ کی اوپننگ تو بہت آلگ رہنے والی ہے اہمدباد کے نریندر موڈی سٹیڈیوم میں بھارت اور آسٹریلیا کے پردھان منٹری ہوں گے اور دوستی کی نئی ایبارت لکھی جائے گی ٹی وی نائن بھارتوارش آپ کو اہمدباد سے ہر ایک تصویر دکھائے گا ہر ایک رنگ ہمارے پاس ہوگا اور ساتھ ہی ایکسپورٹس کا بڑا پینل بھی موجود ہوگا سٹوڈیو میں جو آپ کو بتائے گا کہ ڈیپلومیٹک لے ہاتھ سے بھارت اور آسٹریلیا کے رشتے اور کتنے مضبوط ہوں گے اور اس بیچ اس وقت کی بڑی خبر کا مروپ کر رہے ہیں بھارت آسٹریلیا کے بیچ آج چوتھا ٹیسٹ مانچ کھیلا جاؤنا ہے اہمدباد میں بھارت آسٹریلیا کا ٹیسٹ مانچ دیکھیں گے پردھان منٹری موڈی آسٹریلیا کے پردھان منٹری انتھنی البلیز ان کے ساتھ موجود رہیں گے دونوں پردھان منٹری کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں سپیشل رت پر سوار ہو کر سٹیڈیوم کا جائزہ لیں گے یہ دونوں ہی پردھان منٹری اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی دنش کے پردھان منٹری سپیشل رت میں سوار ہو کر سٹیڈیوم کا جائزہ لینے والے ہیں اور اس کی تصویریں بھی سب سے پہلے آپ ٹی بیناین بھارت پر دیکھیں گے بلکل پراتیما یہ آئیوجن بھی بڑا ہے یہ سٹیڈیوم بھی بڑا ہے پچ بھی ریڈی ہے اور سٹیڈیوم میں خچا خچ لوگ بھرنے کے لیے بھی تیار دکھ رہے ہیں انٹری ہو رہی ہے لگاتار اور لوگوں میں جو جوش ہے وہ اطلیہ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے سربی کے پاس چلتے ہیں جلدی سے نرہ اندر موڈی سٹیڈیوم سے لائیو اس وقت سربی ہمارے ساتھ موجود ہیں سربی وہاں پر کس تا جوش کتنا ایکسائیٹمنٹ کچھ ہی دیر میں بس کچھ ہی منٹوں میں پردھان منٹری موڈی اور آسٹریلین پردھان منٹری کا آگمن ہو جائے گا لوگوں میں کتنا اوتسہ جوش اور ایکسائیٹمنٹ اس بات کو لے کر بڑھتا جا رہا ہے کہ آج پردھان منٹری نریندر موڈی کی موجودکی ہے نشانت یہ تصمیریں دکھائیں اور اس کے بعد چلیے اب آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی یہ لمبی کتار دکھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی یہ گونج آج ناصرم اپسے تھوڑی دیر بعد سیڈیوم کے اندر سنائی دے گی لیکن باہر بھی دیکھیں لوگوں کا جوش اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے ناصرم انڈیا انڈیا کے نارے لگائے جا رہے ہیں بلکہ یہاں پر نریندر موڈی کے نارے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے انڈیا اور آسٹریلیا کی دوستی کو کرکٹ کے مادیم سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے صبح سے صبح سے ایک لمبی کتار ہے ایک لمبی کتار ہے لوگوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے ہمیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ لوگ آج کے مات کیلے ایکسائٹڈ ہیں کتا ایکسائٹڈ ہے آج کے مات کیلے ایکسائٹڈ ہے سب کی زباب پر بس ایک ہی بات کہ آج آج بوٹیرہ بوٹیرہ کی ریل لائن پر میں چل رہی ہوں لیکن یہاں پر فانس کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے کیونکہ آج ناریند موڈی سٹیڈیم میں اسی طریقے سے یہ کسی طریقے سے یہ کسی طریقے سے ملون آسٹریلیا اور اس بیچ تصویریں آ چکی ہیں پردان منتری ناریند موڈی کا کافلہ آتے ہوئے پردان منتری موڈی اور آسٹریلین پردان منتری آنثری البنیس کا جو کافلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا یہ اعتحاسک تصویریں ہیں اور آج جب وہ دونوں موجود ہوں گے میچ دیکھتے وقت وہ تصویریں بھی اعتحاسک ہوں گی وہ تصویریں بھی کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے بہت اہم ہوگی اپ مہدویپ میں کرکٹ ڈپلومیسی نئی بات نہیں ہے لیکن دو پردان منتری جب ایک ساتھ میچ دیکھیں گے تو وہ ضرور نئی بات ہوگی اور اسی لیے بھی یہ آیوجن اپنے آپ میں خاص ہے پردان منتری نریندر موڈی کا کافلہ گاڑیوں کا کافلہ آگے بڑھتا ہوا سٹیڈیم کی طرف روک کرتا ہوا سمیر یہ تصویریں اپنے آپ میں خاص ہیں بلکل اور دیکھئے سب کچھ وقت کے مقرر طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور پردان منتری نریندر موڈی کا کافلہ اب ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے امید کی جانی چاہیے کہ ساڑھے آٹھ بجے تک پردان منتری نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہوں گے اور انتنی ایلبنیز آسٹریلین پی ایم ان کے ساتھ موجود ہوں گے جن کو دیکھنے کے لیے آج کرکٹ فینس میں الگ ہی اتصا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایک لاکھ دس ہزار درشکوں کی کپیسٹی ہے اس سٹیڈیم کی اور تقریباً ایک لاکھ لوگ یہاں پر آج اس میچ کے ساکشی بنیں گے جو یہ میچ دیکھیں گے سمیر ایک میں نے ریکارڈ پڑھا تھا ملبلڈ کرکٹ گراؤنڈ کا اس میں نبی ہزار سے زیادہ درشک موجود تھے اور اگر نریندر موڈی سٹیڈیم میں اگر ایک لاکھ تک جیسا کہ آپ آنکڑا بتا رہے ہیں تو یہ اپستیتی کا بھی ریکارڈ درج ہونے والا ہے آج بلکل صحیح بات ہے اور اسی لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم مانا جاتا ہے ایک لاکھ دس ہزار کی کپیسٹی والا یہ تصویریں آپ دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی سٹیڈیم کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ سیدھی تصویریں ان کے کافلے کی ہم نے آپ کو دکھائیں آسٹریلیا کے پی ایم آنٹھنی آلبنیز کل جب احمد آباد پہنچے سابرمتی آشرم گئے اور اس کے بعد پھولوں کی ہولی کھیلتے ہوئے نظر آئے تو وہ تصویریں بھی عدبت تھیں اور آج امید کی جانی چاہیے کہ کئی احمد تصویریں سامنے بریکنگ نیوز راتما بریکنگ نیوز آ رہیے موسیقی